اسلام علیکم محترم ناظرین زلہ چکوال کی تحصیل چوہ سیدن شاہ کے خوبصورت ڈیم ڈوکٹالین ڈیم میں آج ہم موجود ہیں اور الحمدللہ چکوال کی سرزمین انتہائی اللہ کے فضل اور کرم میں موجود ہے مدنیات کے لحاظ سے ڈیم کے لحاظ سے شہدہ کے لحاظ سے بڑی بڑی حسنیاں زلہ چکوال میں موجود ہیں آج ہم ڈوکٹالین ڈیم میں موجود ہیں اور اگر ہمارا کیمرمین آپ کو دکھائے تو بہت سارے ویسٹرز جہاں موجود ہیں اور ہر کونے پہ ہر گلی میں ہر موڑ پہ لوگ انجائے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک مہرے ویسٹرز موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈوکٹالین ڈیم میں تھوڑا بہت ہمیں ناظرین کو بتائیں جی اسلام علیکم آپ کا نام کیا حضر میرا نام جناب احتشاہم ہے اچھا آپ تھوڑ سے ہمیں بتائیں گے کہ ڈوکٹالین ڈیم کا یہ خوبصورت منظر کس علاقے میں ہے اور یہ کب بنا ڈوکٹالین ڈیم کی تاریخ تو بہت پرانی ہے لیکن اصل میں جو اس کی مجھا اشورت ہے کہ آپ اس طرف بھی کچھ یاد موجود ہیں لیکن یہ دو پھار ہے پیچھے ایک پہلے دیوان ہمیں بتائیں گی تھی جو ابھی اگر آپ ایک ویو کلپ میں آپ دکھا دیں کہ جو بعد میں کچھ سے بانی زیادہ ہوا تو وہ ٹوٹ گئی پھر انہوں نے یہ بند بنائے تو یہ مدتی طور پر یہ ڈیم اللہ تعالی کی طرف سے اس طرح اللہ تعالی کی طرف سے اس طرح اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو اس طرح لڑائی کی لڑائی کی یہ مدتی طرف پر چاروں طرف سے پاڑیوں بکھیرہ ہوئے ہیں تو وہاں تک یہ ڈیم ہے جس پر ہم دکھلوں نے اس پر پسکتے ہیں میرے بکھی کرتے ہیں میرا کیال ہے جس پر ہم کھڑے ہیں جہاں لحسانس ہولڈر اجازت لے کہ اس جگہ سے فشنگ کر سکتے ہیں مچھلیاں کر سکتے ہیں اچھا آپ کی شعبے سے منسلک ہیں سر میرا میڈیکل کا شعب ہے اور اس کے علاوہ آپ کو دو تین باتیں اور بتا دے لو چکوال کو پہلے تو شہدہ کی زمین کہا جاتا تھا لیکن اپنی چھوٹے بڑے ڈیم علاقات تقریباً بیالیس سے اٹھالیس کے قریب ڈیم ہے زلہ چکوال میں جس میں ابھی یہاں قریب قریب کوٹ راجہ ڈیم ہے ڈوک بن امیر خاتون ڈیم ہے یہ والا ڈوکٹالیا ڈیم ہے پھر ساتھ کسی جاتے جائیں منوال ڈیم سارے بہت سارے ڈیم ہیں دھرابی ڈیم ہیں تو تقریباً چالیس کے قریب چکوال میں موجود ہے چھوٹے بڑے بہت شکریہ ناظرین آپ نے سنا کہ ہمیں ڈاکٹر شام صاحب بتا رہے تھے کہ ڈاکٹرالیا ڈیم اور اس کے گردوں پیش میں بہت سارا خوبصورت علاقہ چکوال کے لوگوں کے لئے اور باہر سے آنے والے سیاتھی تحصوں کے لئے توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اسلام علیکم